موسیقی اللہ نفی جنس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا تین شرائط کے ساتھ پہلی شرط یہ کہ یہ لیہا اس کے ساتھ ملا ہوا ہو دوسری شرط کیا تھی کہ وہ نکیرہ ہو اور تیسری شرط تھی کہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو جیسے لا غلام رجل ضریف فیہا ولا عشرین درہمن لکا تو یہ مشابہ مضاف ہے بھئی اور پھر میں نے کتاب میں آپ نے یہ بھی پڑھا فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا اگر تیسری شرط نہ پائی جائے یعنی مضاف کے مفرد ہو یعنی مشضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو فَهُوَ مَبْنِيُن تو پھر لا نفی جنس کا اسم کیا ہوگا مبنی ہوگا کس پر علامت ہے نصب پر جو نصب کی علامت تھی اسی پر مبنی ہوگا بھئی اور اگر لا نفی جنس کا اسم اس میں پہلی یا دوسری شرط نہ پائی جائے یعنی لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا اس کے اسم اور لا نفی جنس کے درمیان فصل آ جائے تو اس صورت میں وہ مرفو ہوگا اور تقرار لا ما تقرار اسم ضروری ہوگا بھئی تقرار لا ما تقرار جیسے آپ کہتے ہیں لا زیدن فیداری ولا حامرن یا فصل آ جائے لا فیداری رجلن ولمراتن اور صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قضیتن ولا ابا حسن لہا متعولن ان کے اس قسم کی ترقیبیں جو ہیں ان میں کیا کی گئی ہے تعویل کی گئی ہے بھئی کیونکہ یہاں پر لا ابا حسن لہا لائن افی جنس کا اسم کیا رہا ہے معرفہ رہا ہے اور ابھی انہوں نے بتلایا تھا کہ لائن افی جنس کا اسم جب معرفہ ہو تو مرفو ہوگا حالانکہ یہ تو کیا ہے منصوب اور نیز تقرار لا ما تقرار اسم بھی ضروری تھا اور وہ بھی یہاں پر نہیں تو بتلایا کہ یہ ابو الحسن یہ کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور یہ نقرہ کی تعویل میں ہے کسی نقرہ تو یہاں کونسا لفظ نکال لیتے ہیں مثلا ولا مثلا ابی حسن اور مثل شبہ غیر وغیرہ ان الفاظ میں سے ہیں جن کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ معرفہ نہیں بنتے ان میں اتنا زیادہ ابحام ہوتا ہے کہ معرفہ کی طرف اضافت سے بھی وہ ابحام دور نہیں ہوتا یا معلی نا یہ ابو الحسن نام جو ہے یہ کنیت جو ہے مشہور وصف کی تعویل میں ہے کس تعویل میں ہے وہ جو وصف جس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشہور تھے اس کی تعویل میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کس چیز میں مشہور تھے فیصلہ کرنے میں تو ابو الحسن سے مراد یہاں فیصلہ کرنے والا ہے تو کیا میں اس کلام گویا یوں ہے قضیتن ولا فیصلہ لہا یا قضیتن ولا حاکمہ لہا فیصل اور حاکم فیصلہ کرنے والا اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا جیسی ترقیبوں میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز ہیں اس کی ترقیبیں مراد ہیں جن میں تقرار لا آرہا ہو اور اس کے ساتھ اس کے اسم کا بھی تقرار ہو اور وہ اسم اس کے ساتھ ملا ہوا ہو دونوں میں اور نکرہ ہو اور نکرہ ہو اس قسم کی ترقیبوں میں پانچ وجہیں پڑھنا جائز پہلی وجہ کیا تھی فتحو ہما دونوں پر کیا پڑا جائے فتحہ یعنی دونوں مبنی علل فتح ہوں گے مبنی علل فتحہ تو ان پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ مبنی پر تنوین نہیں آتی تو لا حولہ ولا حوتہ یا دوسری صورت کیا تھی نصب الثانی پہلے پر تو اسی طرح فتحہ اور ثانی پر کیا ہو نصب ہو تو لا حولہ ولا حوتن الا باللہ اور دوسری کیا صورت تھی رفع ہو ثانی کا رفع پہلے پر اسی طرح فتحہ پڑھو لا حولہ ولا حوتن الا باللہ چوتھی طرح کی ورفعوہما دونوں پر کیا پڑھو رفع پڑھو لا حولن ولا حوتن الا باللہ اور پانچمی صورت رفع الاولی علی ضعف وفتح الثانی پہلے پر رفع پڑھو ضعف کے ساتھ اور ثانی پر کیا پڑھو فتحہ مبنی بناو اس کو لا حولن ولا حوتن الا باللہ اور پھر صاحب کافیہ نے یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ جب حمزہ داصل ہو جائے لا نفی جنس پر تو اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بھئی اس کی وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے بتلا چکے ہیں کہ لا نفی جنس کے اسام عمل کرتا ہے نفی کی وجہ سے اور جب اس کی نفی ٹوٹ جائے تو پھر یہ عمل یہ بات مستثنہ میں گزرت کی تھی جہاں لا اللہ کے بعد عمل نہیں کر رہا تھا کیونکہ اللہ نے اس کی نفی کو کیا کر دیا تھا توڑ دیا تھا تو یہاں بھی نتیجہ کلام جو حاصل ہو رہا ہے جب حمزہ استفحام آ جائے تو وہ پھر کس چیز کا فائدہ دے گا استفحام کے لیے ہوگا کبھی کبھی کس چیز کے لیے عرض کے لیے اور کبھی سمنی کے لیے ہوگا تو نفی کا معنی ختم ہو چکا ہے حاصل کلام کے اعتبار سے تو لہٰذا یہاں پر بھی اب سوال پیدا ہوا کہ حمل کرے گا یا حمل نہیں کرے گا تو جواب بتلایا صاحب کافیہ نے کہ نہیں اب بھی کیا کرے گا وہ حمل کرے گا بھئی تو استفحام کی مثال مثلا بھئی لا رجولہ فددار اصل میں کیا تھا لا رجولہ فددار گھر میں کوئی رجول نہیں اس پر حملہ استفحام آ گیا لا رجولہ فددار تو یہ اسی طرح عمل کر رہا ہے اور اس کا اسم کیا ہے مبری علی الفتح ہے تو اب یہ استفحام کے لیے ہوا کیا گھر میں یہاں نفی مقصد نہیں ہے بلکہ کیا مقصد ہے پوچھنا مقصد ہے کیا گھر میں کوئی شخص نہیں اور دوسری یا عرض کا پائدہ دے گا عرض کی مثال جیسے کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں بس ہم آپ کے ساتھ نیکی کریں تو یہاں پر استفحام مقصد نہیں ہے حمزہ استفحام تو آ رہا ہے بلکہ مقصد کیا ہے درخواست کرنا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں ہم آپ کے ساتھ احسان نیکی کریں گے سمجھ میں آئے آپ کا اکرام کریں گے اور تمنی کی مثال جیسے مولانا اللہ ما آفا اشربا ہو کیا پانی نہیں کہ میں اس کو پی لیتا تو یہاں یہ تمنی کے لئے ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں تو وہاں مثلا کوئی شخص کیا کہتا ہے اللہ ما آفا تو یہ تمنی کے لئے کاش کے پانی ہوتا تو میں کیا کرتا اس کو پی لیتا پی لیتا صورت سمجھ میں آگئے بھئی وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْأَوَّلِ مُفْرَدًا يَلِيْهِ مَبْنِيٌ وَمُعْرَبٌ رَبْعٌ وَنَفْبًا بھئی یہاں سے اب لائن افی جنس کے اسم کی تو پوری تفصیل گزر گئی تین شرطیں پائی جائیں تو وہ منصوب ہوگا اگر تیسری شرط نہ پائی گئی تو وہ مبنی علال فتح ہوگا اور اگر پہلی یہ دوسری میں سے کوئی نہ پائی گئی تو پھر کیا ہوگا وہ مرفو ہوگا اب ان کا جو تابعہ ہے اس کا کیا حکم ہوگا بھئی لائن افی جنس کا جو تابعہ آئے گا اس کی تفصیل بتلانے لگے ہیں بھئی توابعہ آپ نے پڑھے ہیں پانچ تابعہ ہیں بھئی بعض اسم وہ ہیں جن پر براہ راست عامل کیا کرتا ہے ان کو رفعہ نصب اور جر دیتا ہے اور بعض وہ ہیں کہ جن پر جو اپنے ماقبل مطبوع جو ہے اس کے تابعہ ہوا کرتے ہیں جیسے صفت ہے صفت پر وہی اعراب آیا کرتا ہے جو کس پر آئے موتوب پر جیسے تاقید ہے تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے محفت پر جیسے بدل ہے بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے مبدل منہو پر آئے جیسے عادف بیان ہے آج سے بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو ماتوفون علیہ پر آئے اور اسی طرح ماتوف بحرف ہے تو ماتوف کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے ماتوفون علیہ تو یہ توابع کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں توابع کہلاتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں بتلائیں گے بھئی لائے نفی جنس کے اسم کی تین حالتیں آپ نے پڑھ لیں کبھی تو وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے کبھی مبنی علی فتح ہوتا ہے اور کبھی مرفو ہوتا ہے کتنی حالتیں ہیں تین یا کبھی کیا ہوگا منصوب اور کبھی کیا ہوگا مبنی علی الفتح اور کبھی مرفو ہوگا بھئی جب مرفو ہو تب بھی معارض ہے تو ظاہر ہے جو ماتوف کا اعراب جو مطبوع کا اعراب وہی کس کا اعراب ہوگا صاحب کا اعراب اس میں کوئی خفہ نہیں ظاہر سی بات ہے اور جو لائے نفی جنس کے اسم منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی وہ بھی معرب ہے اس میں کوئی خیفہ نہیں مسئلہ تھا کہ اگر لائن نفی جنس کے حصہ مبنی ہو تو اس وقت اس کے تابعہ کا کیا عراب ہوگا اب اس کی وضاحت کریں گے پھرہ سمجھ میں آئی اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے سمجھ میں آیا جی اور توابے تو ہیں کل پانچ بھئی ایک ماتوف ہے ایک صفت ہے ایک تاقید ہے بدل ہے اور عادفے بیان ہیں یہ پانچ ہیں لیکن ان پانچوں کو ذکر نہیں کریں گے ان پانچ میں سے ایک دو کو ذکر کریں گے اس لیے کہ باقیوں کی تصریح ائیمہ سے نہیں آئی ائیمہ نے ان کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا جو ان تک پہنچے کوئی ایسی روایت نہیں جو ان سے پانچی ہو تو چنانچہ جب ائیمہ نے ان کو ذکر نہیں کیا تو صاحب کافیہ وغیرہ نے بھی ان کو چھیڑا نہیں دیکھئے بھئی تو توابے میں سے ایک کیا ہے ناج ہے وصف ہے صفت صفت کا کیا عراب ہوتا ہے وہی جو کتا ہوتا ہے موسوف کا تو یہ اب بتلانے لگے ہیں کہ یہ لائن افی جس کے عسم کی صفت پر کو کیسے پڑھیں گے کیا پڑھیں گے اس پر کہتے ہیں وہ نات المبنی مبنی کی نات بھئی صفت ات لائن افی جس کے عسم کی جو مبنی ہو بھئی مبنی کی صفت مبنی کون سا ہوتا ہے لائن افی جس کا عسم کتب نہیں ہوتا ہے بھئی جب نکرہ ہو ساتھ ملا ہوا ہو لیکن مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو مفرد ہو تو پھر وہ کیا ہوا کرتا ہے مبنی لارجولہ صورت سمجھ میں آرہی ہے دوسروں کو مبنی ہوتا ہے تو اس مبنی کی صفت بیان کرنے لگیں وَنَعْتُ الْمَبْنِيِّيَ اور مبنی کی ناعت یعنی وہ لائن افی جنس کا وہ عسام جو مبنی ہوتا ہے اس کی صفت الْاوَلُوا الْمَبْنِيِّ یہ اس پر جر پڑنا ہے یہ مضافن علیہ ہے اور الْاوَلُوا اس پر رفع پڑنا ہے یہ ناعت کی صفت ہے مبنی کی صفت ہے نہیں لائن افی جنس کا وہ عسام جو مبنی ہو اس کی پہلی صفت کونسی صفت بھئی دیکھو کبھی ایک صفت آتی ہے کبھی دو تین چار ایک ہی چیز کی کئی صفات عبارت میں ذکر ہو جاتی ہیں بتلایا ہم کونسی صفت کی بات کرنے لگے ہیں جو پہلی ہو پہلے نمبر پر آئے کر سمجھ میں آیا بھئی دوسری تیسری کا ذکر وہ مراد نہیں مفردن اس حال میں کہ وہ صفت کیا ہو مفرد ہو مفرد ہو کیا معنی یعنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو یلی ہی اور ساتھ ملے ہوئی ہو موصوف کے ساتھ درمیان میں کوئی فاصل نہ ہو تو اس صورت میں وہ صفت کیا ہوگی مبنیوں و معرب مبنی ہوگی اور معرب یعنی اس کو مبنی بنانا بھی صحیح اور معرب بنانا بھی صحیح صورت سمجھ میں آئی بھئی مبنی بنا دو اسی کی طرح لا رجولہ شریفہ شدار لا رجولہ تو دیکھو چار شرطیں انہوں نے ذکر کی لا نفی جنس کا اسم جب مبنی ہو اور اس کی کیا جائے جے اس کی صفت آئے تو اس کی صفت کو صفت میں چار شرائط پائی جائیں تو وہ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور معرب بھی چار شرائط کون کون سی ہیں بھئی پہلی شرط تو یہ کہ وہ لائے کون سا لائن اپی جنس کی صفت ہو لائن اپی جنس کے کونسے اسم کی صفت ہو جو مبنی ہیں جو اس اسم کی صفت ہو دوسری شرط کیا ہے صفت کون سی ہو صفت اول ہو صفت اولہ ہو بھئی پہلی صفت ہو دوسری صفت ہو یا تیسری نہ ہو تیسری شرط کیا ذکر کی مفرد ہو مضافح یا مشابہ مضافح چوتھے کیا ذکر کی شرط اس کے ساتھ ملی ہوئے ہو درمیان میں کوئی فاصل نہ ہو تو جب چار شرطیں پوری ہوں گی تو تب اس صفت کو مبنی پڑھنا بھی جائز اور مورب پڑھنا بھی جائز ہے تو لا رجولہ شریفہ لائے دیفل لائن افی جنس کے اسم کی صفت آ رہی ہے اور اس کی کتنی شرائط تھیں چار شرائط پہلے شرط کیا تھی کس کی صفت ہو کون سے لا نفی جنس کے اسم کی صفت ہو مبنی اور لا رجولہ یہ رجولہ بھی کیا ہے مبنی اس کی صفت آ رہی ہے دوسری شرط کیا ہے پہلی صفت ہے لا رجولہ شریفہ شریف کے سے پہلے کوئی اور صفت آئی نہیں پہلی صفت تیسری شرط کیا ہے مفرد ہے یہ شریف کا لفظ مضاف یا مشابہ مضاف ہے نہیں چوتھی شرط ساتھ ملا ہوا ہے درمیان میں کوئی فاصل بھی نہیں تو اب اس کو مبنی پڑھنا جائز بھئی لا رجولہ شریفہ اور محرق پڑھنا بھی جائز بھئی جب محرق ہوگا تو پھر کہتے ہیں وہ محرق رفع ہوا نص بن محرق ہوگا اس حال میں کہ مرفوع ہوگا یا منصوب یعنی اس کو رفع پڑھنا بھی جائز جب محرق پڑھیں اور نصف پڑھنا بھی جائز کیسے رفع پڑھنا رفع کیسے پڑھیں گے لا رجولہ شریفن لا رجولہ شریفن اچھا اور نصف پڑھیں ذرا اس بار لا رجولہ شریفن سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ رفع اور نصف پڑھنا بھی جائز بھئی یہ رفع اور نصف دونوں کیوں پڑھتے ہیں کہتے ہیں بھئی لا رجولہ رجولہ تو ہے مبنی اور اس کی صفت کو کیا بنانا ہے ہم نے محرق اور وہ محرق لفظوں کے تابع کریں تو منصوب آئے گا اور محل کے تابع کریں تو کیا آئے گا لفظوں پر اس کا حمل کریں لفظوں کے اعتبار سے رجولہ کیا ہے ہے تو مبنی لیکن مبنی ہے لیکن یہ بتلائیے کہ یہ رجول کا لفظ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے یا یہ مبنی لا کی وجہ سے ہوا کس کی وجہ سے لا کی وجہ سے تو اس کی بنا بھی ہے تو یہ مبنی لیکن اس کی یہ بنا اعراب کی طرح ہے جو کس کی وجہ سے آئی ہے عامل کی وجہ سے جیسے اعراب عامل کی وجہ سے آیا کرتا ہے یہ بنا بھی کس کی وجہ سے آئی عامل کی وجہ سے آئی تو یہ ہے تو مبنی لیکن یہ بنا کس کی طرح ہے اعراب کی طرح کس کی طرح ہے اعراب کی طرح لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کی صفت کو بھی کیا پڑھ دیں گے نصاب تو یہ جو بنا ہے یہ اعراض کی طرح ہے یہ فتحہ کس کی طرح ہے نصاب کی طرح ہے لارجولہ یہ رجول کیا ہے مبنی علال فتح لیکن اس کا فتح دراصل کس کی طرح ہے نصاب کی طرح ہے معرب کے نصاب کی طرح ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھئی بھئی دیکھو لارجولہ کی صفت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی صفت معرب ہوگی اور جب معرب ہوگی تو اس پر رفع پڑھنا بھی جائز اور نصاب پڑھنا بھی یہ نصاب کیوں پڑھتے ہیں کہتے ہیں بھئی لفظوں پر محمول کرتے ہوئے کس پر لفظوں کے اعتباد سے جیسے لارجولہ منصوب ہے اس کی صفت بھی کیا ہوگی بھئی سوال وہ تو مبنی ہے منصوب کہاں سے ہے بھئی بھومن ہے تو منصوب لیکن اس پر جو یہ فتحہ آ رہا ہے اس کی جو بنا ہے وہ کس کی طرح ہے اس کی بنا اعراب کی طرح ہے یہ رجولکلہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے یہ ہمیشہ مبنی نہیں ہوتا تو یہاں کیوں مبنی بنا اللہ کی وجہ سے تو یہ بنا آئی حامل کی وجہ سے تو یہ بنا مشابہ بھی کس کے ساتھ اعراب کے ساتھ اعراب بھی کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے حامل کی وجہ سے تو یہ بنا بھی کس کی وجہ سے آئی عامل کی وجہ سے تو یہ بنا مشابہ ہوئی کس کے ساتھ اعراب کے ساتھ کس کے ساتھ اعراب کے ساتھ مشابہ ہوئی تو یہ فتحہ کس کی طرح ہوا نفت کی طرح بھئی فتحہ کس میں مبنی میں کہتے ہیں نا فتحہ کا لفت اور لفت کس میں کہتے ہیں مورب میں تو یہ جو لا نفی جنس کا اسم ہے یہ مبنی علی الفتح ہے اس وقت اور یہ فتحہ جو ہے یہ کس کی طرح ہوا نفت کی طرح ہوا تو گویا کہ یہ لفظوں میں کہ اعتبار سے کیا ہے منصوب ہوا تو اس کا تابع بھی کیا پڑھیں گے منصوب پڑھیں گے تو لارجولہ شریفن لارجولہ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے صفت پر کیا پڑھا نصب پڑھا سورت سمجھ میں آئی بھئی اور محل پر حمل کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی جائز دیکھو لارجولہ لائن اپی جنسا کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور تو یہ رجول دراصل مبتدہ ہے فی الحال تو اللہ کی وجہ سے کیا ہے مبنی لیکن محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے مبتدہ اور مبتدہ کیا ہوا کرتا ہے مرفو تو محل کے اعتبار سے یہ مرفو ہے تو محل پر حمل کرتے ہوئے صفت کیوں بھی کیا پڑھیں گے مرفو اس پر بھی رفع پڑھیں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی اچھی طرح سب کو تو مبنی ہو مورب ہوگا اس حال میں کہ مرفو ہوگا اور منصوب بھئی مثل اللہ دیکھئے وہی بات صاحب کاخیہ بھی کر رہے ہیں بھئی لا رجولہ ظریفہ یہ کیا ہے مولانا ظریفہ کیا ہے مبنی ہے اگر یہ مورب ہوتا تو اس پر بھی تنوین آتی کیونکہ مورب پر کیا آیا کرتی ہے تنوین مبنی پر تنوین نہیں آتی تو یہ مبنی بھی پڑھ سکتے ہیں وظریفن رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھئی لفظوں کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے رجولہ کیا ہے مبنی ہے تو لفظوں پر کیسے آپ نے حمل کیا بھئی اس کی بینا کس کی طرح ہے ایراب کی طرح ہے کس کی طرح ہے تو وہ فتحہ دراصل کس کی طرح ہوا نصب کی طرح تو تابع پر بھی کیا پڑھ دیا ہم نے نصب پڑھ دیا وَإِلَّا یہ کونسا استثناء ہوا یہ استثناء نہیں یہ اصل میں کیا ہے اللہ سے پہلے وہ آ جائے تو یہ دراصل مراقب ہوتا ہے اِنَّ اللہ سے وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَلِقْ اگر ایسا نہ ہو یعنی چار شرائط میں سے کوئی بھی شرط پوری کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی پہلی نہ ہو دوسری نہ ہو تیسری نہ ہو یا چوتھی نہ ہو یا ساری نہ ہو جو بھی صورت ہو جائے بس چاروں شرطیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو اس وقت فَلْإِعْرَابُ تو پھر کیا پڑھیں گے اس پر فَلْإِعْرَابُ وَاجِبٌ پھر اعراب پڑھنا واجب ہے اور اعراب میں پھر وہی دونوں حالتیں جاری ہوں گے رفع پڑھنا بھی اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی مثلا پہلی صفت نہ ہو دوسری صفت لے آو لَا رَجُلَ زَرِیْفَ آگے شریف کا لفظ بھی لے آو اب اس پر کیا پڑھیں گے شریف ان بھی پڑھ سکتے ہیں اور شریف ان بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مبنی نہیں بنا سکتے بس پہلے میں یہ بھی تھا مبنی بھی بنا سکتے ہیں اور مورب بھی اور اس کو صرف کیا پڑھنا ہے مورب بھی پڑھنا ہے یہ ایک تابع کی بات ہوئی وَلْعَطْفُ عَلَى اللَّفْزِ وَعَلَى الْمَحَلِّ جَائِزُنْ بھئی وَلْعَطْفُ عَلَى اللَّفْزِ وَعَلَى الْمَحَلِّ جَائِزُنْ اور آتف بھئی بھئی اگر اس پر ماتوف آ جائے اس کا تو اس پر کیا اعراب پڑھیں گے کہتے ہیں بھئی ماتوف پر بھی وہی دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں رفا بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی رفا پڑھیں گے کس پر حمل کرتے ہوئے رفا رفا محل پر آتف کرتے ہوئے اور نصب پڑھیں گے کس پر حمل کرتے ہوئے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے آتف کرنا حمل کرتے ہوئے کس پر آتف کرنا لفظ پر اس اس میں لاکھے لفظ پر وعلی المحل پر جائز انہیں یہ جائز ہے فی مثل لا آبا و ایبنا صاحب کافیہ نے پوری مثال ذکرنے کی مختصر بات کرتے ہیں صاحب کافیہ لائن اپی جنس کا اسم تو بتلا دیا خبر ذکرنے کی جیسے پچھلی مثالوں میں تھی مثلا آپ کہتے ہیں لا آبا و ابنن مثل زیدن دیکھئے لا آبا و ابنن مثل زیدن کوئی باپ اور کوئی بیٹا زید کی تو مثل نہیں ہے تو یہاں لائن اپی جنس کا اسم کیا رہا ہے اب ہے کیا ہے اور واو کے ساتھ اس پر آتف کیا جا رہا ہے اور معتوف کا آتف کرنا محل پر بھی جائز اور لفظوں پر بھی لفظوں پر حمل کریں تو کیا پڑھیں گے نصب لا آبا و ابنن مثل زیدن اور اگر محل پر آتف کریں پھر کیا پڑھیں گے رخو پڑھیں گے لا آبا و ابنن مثل زیدن سورت سمجھ میں آئی بھائی تو لہذا آتف محل پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے اور لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھی جائز ہے اگر لفظوں پر حمل کرتے ہوئے آتف کریں تو کیسے پڑھیں گے لا آبا و ابنن اور اگر محل پر حمل کرتے ہوئے آتف کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے لا آبا و ابنن لا آبا و ابنن ابنن پرنا بھی جائز و ابنن اور ابنن پرنا بھی جائز و مثل لا آبا لہو ولا غلامے لہو جائز تشبیحا لہو بالمضافل مشارکتہی لہو فی اصل ماناہ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی اگلا مسئلہ ذرا مشکل ہے بھئی توجہ سے سننا بھئی اصل تو یوں ہونا چاہیے لا آبا لہو کیا کہنا چاہیے لا آبا لہو الگ بات کر رہے ہیں تو دیکھو لائن ایفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہے لا آبا لہو کیوں مبنی علی الفتح ہے کیونکہ تیسری شرط نہیں پوری پہلی بھی پوری ہے ساتھ ملا ہوا ہے دوسری شرط بھی پوری ہے نکیرا ہے تیسری شرط کیا تھی مضافیا تو پھر منصوب ہوتا ہے لیکن یہ تو مضافیاں مشابے مضاف نہیں لہٰذا اس کو مبنی پڑھیں گے لا آبا لہو تنوین نہیں آئی گی اس پر اسی طرح لا غلامی تثنیہ جمعہ کی صورت بھی کر لیں مثلا صرف تثنیہ کی مثال دے دی جمعہ کو اسی پر خیاس کر لیں لا غلامینی لہو بھئے انہوں نے کیا کہا تھا تیسری شرط اگر پوری نہ ہو مضافیاں مشابے مضاف اب لا غلامینی یہ کیا ہے نکیرا ہے ساتھ بھی ملا ہوا ہے لیکن مضافیاں مشابے مضاف نہیں تو اس صورت میں اس کو کیا پڑھیں گے یہ مبنی ہوگا علامتِ نصب بر اور غلامانی تثنیہ ہے اس کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ تو یہ مبنی ہوگا یا کے ساتھ لا غلامینی لہو لا غلامینی اب آپ سے کوئی پوچھے یہ غلامینی کیا ہے آپ کیا کہیں گے یہ مبنی علال فتح ہے مبنی علال علامتِ نصب بر مبنی ہے بھئے یہ بات سمجھ میں آگئے بھئے لا عبالہو لائن افیجنس کا اسم کیا ہے مبنی لا غلامینی لہو لائن افیجنس کا اسم کیا ہے مبنی لیکن اس میں لا عبالہو میں لا عبالہو پڑھنا بھی جائز بھئے اب آپ پر تنوین تو نہیں ہے آپ کی کتاب میں جے تنوین نہیں ہونی چاہیے غلط ہے مالانا تنوین نہیں آنی چاہیے بھئے ابھی خود آپ دیکھ لیں گے کہ تنوین نہیں آنی چاہیے بھئے لا عبالہو پڑھنا بھی جائز لا غلامے لہو پڑھنا بھی بھئے دیکھئے آپ مجھے بتلائیے اسماء یہ اب کس میں سے ہے اور اسماء ستہ مکبرہ کا ہے اور آپ کیا آئے گا حالتِ رفی میں واؤ کے ساتھ حالتِ نصبی میں علف کے ساتھ حالتِ جری میں یا کے ساتھ لیکن ویسے نہیں وہاں کئی شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں کیا اسماء ستہ ہوں مکبرہ ہوں معحدہ ہوں مضافہ ہوں بھئے غیر یائے متقلم کی طرف یہاں پر اب مضاف ہے مضافہ نہیں لہٰذا اب واؤ علف یا کے ساتھ اس کا اعراب نہیں آئے گا اب تینوں اعراب اس پر کون سے آئیں گے حرکت والے ابن 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 بھئے سمجھ میں آیا اس کیونکہ مضاف نہیں جب مضاف ہوتا ہے تب کس کے ساتھ اعراب آیا کرتا ہے واؤ علف اور یا کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آگئی بھئے اب یہاں پر دیکھئے اب ہم اس کی ذرا اضافت کریں جانی ابو ابو زیدن مثلا جانی ابو زیدن رائیتو ابا زیدن مررتبی ابی زیدن یہ علف جو آیا میں نے کہا جرائیتو ابا زیدن یا رائیتو اباہو ضمیر بے شکل ہیں اس کی جگہ رائیتو اباہو یہ علف کب آیا کرتا ہے جب جب حالتیں جب منصوب ہو اور کیا ہو رہا ہو مضاف ہو رہا ہو جب منصوب ہو اور کیا ہو رہا ہو مضاف ہو رہا ہو غیرے آئے متقلم کی طرح سورت سمجھ میں آئی تو اس وقت اس کے ساتھ علف آیا کرتا ہے ویسے علف نہیں آتا اس وقت اس کے عراب علف کے ساتھ ہے تو دیکھئے میں نے کہا ابو کیا مانا اس کا باپ یا ابو زیدن زید کا اضافت نے اختصاص کا فائدہ دیا یا نہیں دیا بھئی یہ کس کا باپ ہے زید کا باپ ہے ابو زید نے کیا بتلا اضافت نے کیا بتلا دیا اب کی تخصیص کر دی کس کے ساتھ زید کے ساتھ سورت سمجھ میں اسی طرح جب میں نے کہا لا ابا لہو لا ابا لہو تو اس میں بھی اب کے بعد لام آ رہا ہے اور لام کس چیز کا فائدہ دیتا ہے اختصاص کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا اختصاص جیسے اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے یہ لام بھی کس چیز کا غلام زیدن غلام کی کیا ہو رہی ہے زید کی طرح اضافت ہو رہی ہے اور یہ اضافت کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اختصاص کہ یہ غلام خاص ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ خاص ہے اور وہاں پر کیا مقدر ہوتا ہے غلام زیدن اصل میں کیا ہے غلام زیدن تو وہاں پر بھی لام ہے مقدر بھئی تو یہ اضافت اختصاص کا جیسے فائدہ دیتی ہے لا ابا لہو میں نے جب کہا یہاں بھی لام آ گیا اور لام بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے اختصاص کا تو یہ ترکیب یہ مشابہ ہو گئی کس کے مشابہ ہو گئی مضاق مضاق کس کے مشابہ ہو گئی مضاق مضاق کس کے مشابہ ہو گئی معنی کے اعتبار سے جیسے اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے یہ ترکیب کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے اختصاص کا فائدہ دے رہی اللہ ابا لہو جب یہ اختصاص کا فائدہ دے رہی ہے اس کی طرح ہے تو ہم صورت بھی اس کی طرح دے رہیتے ہیں اس کو بنا بھی اس کی طرح لیتے ہیں جب مزاہ ہو حالت نصفی میں کیا پڑھتے ہیں اس پر رائے تو اباہ کیا پڑھتے ہیں علف پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں علف پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی لا ابا لہو جیسے اباہ تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے لا ابا لہو یہ ابا کے بعد کیا رہا ہے لام یہ بھی کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے سفسی تو یہ اصل معنی میں اس کے دونوں شریک ہوئے جو اس جیسے اضافت میں اقتصاد کا معنی یہاں پر بھی کون سا معنی ہے اقتصاد والا معنی ہے لہذا اس کو صورت بھی اس جیسے دے دیتے ہیں وہاں پر حالت نصفی میں وہ کس کے ساتھ پایا تھا علیف کے ساتھ تو یہاں پر بھی لا عبالہو کے اندر لا عبالہو پڑھنا جائز ہے لا عبالہو پڑھنا جائز ہے مسئلہ سمجھ میں آرہا بھئے تنوین نہیں آئیگی معنی سمجھ میں آیا بھئے تنوین نہیں آئیگی کیونکہ اضافت میں تنوین آتی ہے لا آبالہو رائیت آبالہو تنوین آئیگی اس پر نہیں بھئے تنوین نہیں آئیگی اسی طرح بھئے میں کہتا ہوں جائنی غلام زیدن اصل میں کیا تھا جائنی غلام آنی لزیدن پھر بھئے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا کیا رہ گیا غلام زیدن اور اس کو ذرا حالت نصبی میں لے جو رائیت غلام زیدن میں نے کس کے دو غلام دیکھے زید کے غلام دیکھے تو دیکھئے غلام اضافت کی وجہ سے گر گیا حالت نصبی میں اور غلام زیدن کسی ترکیب کسی کا فائدہ دے رہی ہے اختصار کا دو غلام کس کے ہیں زید کے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھئے لا غلام لہو یہاں پر بھی غلام کے بعد کیا رہا ہے لا اور یہ لا میں کسی کا فائدہ دیتا ہے اختصار کا تو یہ ترکیب بھی کس کے ساتھ مشابہ ہوئی اضافت والی ترکیب جیسے وہاں اختصار کا فائدہ تھا یہاں پر بھی کسی ساتھ فائدہ ہے اختصار کا جب یہ اصل معنی شریک ہے تو صورت اس کی طرح دینا بھی جائز اصل میں تو ہے لا غلام لہو یوں پڑھنا چاہئے اصل کیا ہے مبنی علی الفتح لا غلام لہو لیکن جیسے لا غلام لہو یہ ترکیب کسی کا فائدہ دے رہی ہے اختصار کا جیسے گیا تھا یہاں بھی کیا کر دیتے ہیں نون کو گرانا جائز اس جیسے صورت دینا جائز مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اچھی طرح تو اصل کیا پڑھیں گے لا عبالہو میں اصل کیسے پڑھا جاتا ہے لا عبالہو اصل کیسے ہے اس میں لیکن جائز کیسے ہے لا لا عبالہو پڑھنا بھی جائز اصل تو وہی ہے پڑھو کیسے اس کو لا عبالہو لیکن اگر آپ اس کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں لا عبالہو یہ پڑھنا بھی جائز یہ ہم نے کیوں کیا اس کو مضاف جاتی صورت دینے کے لئے اور لا غلام میں نہیں لہو ہے اصل میں کیا ہے لا لیکن اس میں کیا پڑھنا جائز لا غلام لہو پڑھنا بھی جائز کیوں کیونکہ یہ عضافت والا معنی ادا کر رہا ہے تو مضاف علی صورت دینا بھی اس کو مضاف والا معنی آیا تو صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں مِسْلُ لَا عبالہو وَلَا جائز یہ پڑھنا بھی جائز ہے معلوم وہ اصل یہ نہیں ہے بھئی یہ صرف جائز ہے اصل تو کیا پڑھو لا عبالہو اور لا غلام لہو سمجھ میں آیا جمع کو بھی اسی پر قیاس کر لیں تصنیح انہوں نے بتلا دی آپ کو تشبیح لہو اس کو مشابہ بنانے کے لیے یہ مفعول لہو میں نے زید کی پٹائی کی کس لیے عدب سکھانے کے لیے علت بتلاتا ہے تو ان میں بھی لا عبالہو اور لا غلام پڑھنا جائز کیوں جائز تشبیح لہو بالمضافی اس کو مضاف کے مشابہ بنانے کے لیے اس کو مضاف کے مشابہ تشبیح لہو شبہ شبہ تشبیح کا معنی تشبیح دینا بھی ہے اور اس کا معنی مشابہ بنانا بھی ہے سمجھ میں آیا تشبیح لہو مشابہ بنانے کے لیے لہو کس کو مشابہ بنانے کے لیے اس اس میں لاکھو اس اس میں لاکھو بالمضافی کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ مشابہ بنانے کے لیے کیوں بھئی کیوں مشابہ بناتے ہیں منا کہتے ہیں لی مشارکتی بوجہ اس اس اسم کے شریک ہونے کے اس اس میں لاکھ شریک ہونے کے حاذم راج اسم لاکھو لہو کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ اس اسم لاکھ شریک ہونے کی وجہ سے مضاف کے ساتھ فی اصل معنی اس مضاف کے حاذ امی کس راج مضاف کو اس مضاف کے اصل معنی میں کیونکہ وہ اسم اللہ شریک ہے مضاف کے ساتھ اس مضاف کے اصل معنی میں اور مضاف کا اصل معنی کیا ہے اختصاص کیا معنی ہے اس میں کونسا معنی آیا بھئی اختصاص والا معنی آیا بھئی سورہ سمجھ میں آئی تو یہ جیسے مضاف میں اختصاص والا معنی تھا یہاں پر بھی اسم اللہ میں بھی کونسا معنی آ رہا ہے اختصاص والا معنی تو کہتے ہیں اس قسم کی ترقیبوں میں یوں پڑھنا بھی جائز ہے مضاف علی صورت دینا بھی کونسی ترقیبیں مراد ہیں وہ ترقیبیں جہاں لائن نفی جنس کے بعد کیا آئے نکرہ آئے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس کے بعد لام اقتصاد آجائے کیا آجائے لام اقتصاد دیکھو لا ابلہو نکرہ ہے ساتھ ملا ہوا ہے اور لہو آگے کیا آرہا ہے اس کے لام اقتصاد لاغو لا معینی لہو کیا ہے لاغ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے اس ملا ہوا ہے اور نکرہ ہے اور اس کے بعد کیا آرہا ہے لام اقتصاد آرہا ہے تو اس میں یہ بھی جائز اس کو مضاف جیسے صورت دینا بھی جائز مسئلہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا وامین سمم سممم کیا ہے اس میں اشارہ ہے اور اسی وجہ سے لم ی جو جائز نہیں ہے یہ ترکیب لا آبا فیہا لا بھئی یہ ترکیب جائز نہیں لا آبا فیہا نہیں کہیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے لا آبا فیہا لا لا آبا فیہا اس کو مضاف جیسے صورت دیتے ہوئے علف پڑھنا جائز نہیں کیوں نہیں جائز وجہ آپ بتا دیں بھئی جی لا میں اختصاف نہیں آرہا بھئی تو جب اختصاف نہیں آیا تو پھر وہ مضاف والے اصل معنی میں اس کے ساتھ شریک ہوا جب اصل معنی میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوا تو اس جیسے صورت بھی اب نہیں دے سکتے جائز نہیں بات سمن میں آئی وَلَيْسَ بِمُضَافٍ لِفَسَادِ الْمَانَى بَيْ يَادْ رَكْو وَمِثْلَ لَا عَبَالَهُ وَلَا غُلَا قَيْلَهُ اس کو ہم نے مضاف والی صورت دی ہے امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ اور اسی طرح امام سیبوے اور علامہ زمخشری وغیرہ اور جمہور نحوی فرماتے ہیں کہ یہ اب جو ہے یہ مضاف ہے جمہور نحوی کیا کہتے ہیں کہ یہ اب مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف ترقیب پہ نظر رکھو لَا عَبَالَهُ یہ عَبَا کس کی طرح مضاف ہے حاضمیر کی طرف کس کی طرف حاضمیر کی طرف لَا غُلَامَيْ لَهُ یہ غلامہ مضاف ہے کس کی طرف حاضمیر کی طرف اور جب مضاف ہو تو پھر تو اس وقت کیا آتا ہے حالت نصبی میں اپر کے ساتھ علف آتا ہے اور جب تسمیہ جمع کی اضافت ہو تو اس سے نون کیا ہو جاتا ہے گر جائے کرتا ہے تو یہ بھی دراصل مضاف ہیں اس لئے اب کے ساتھ علف آیا اور غلامے میں سے نون وہ گر گیا تو یہ درحقیقت مضاف ہیں یہ کون فرماتے ہیں بھئی جمہور نحوی امام خلیل بن احمد امام سیبوہ اور ملامز مخشری جمہور اور یہ سارے کہتا کہ یہ درحقیقت مضاف ہے معنی کے اعتبار سے بھئی کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے یہ مضاف ہے سوال پہ پھر اس پر جب یہ مضاف ہے تو اب تو آپ پہ اشکالی ختم ہوا آپ نے کیا کہا تھا یہ آپا کے ساتھ تو علف نہیں آنا چاہئے علف تو قبائع کرتا ہے آپ کے ساتھ حالت نصفی میں جب یہ مضاف ہو رہا ہو تو ہم نے آپ کو بتلا دیا یہ اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے مضاف ہو رہا ہے غلامین کی نون تب غلامینی کا نون تب گرنا چاہئے جب اضافت ہو ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے مضاف بن رہا ہے اس پر فور اشکال ہوا یہ کیسا مضاف ہے مضاف مضافل ہے کہ درمیان تو کوئی لام وغیرہ نہیں آتا یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام لفظوں میں آ رہا ہے لَا أَبَا لَهُ لَا غُلَامَي لَهُ مضاف مضافلے میں تو لام ہم نے کبھی نہیں آج تک دیکھا بھئی ہمیشہ لام کیا ہو جاتا ہے حضب ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے وہاں پر بھئی یہاں کیسے آ گیا کہتے ہیں بھئی یہ وہ لام نہیں ہے یہ وہ لام وہ لام حضب ہو چکا ہے یہاں پر ہاں یہ دوسرا لام ہے جو اس لام اقتصاد کی تاقید کے لئے ہم لے کر آئے ہیں کس کے لئے لے کر آئے ہیں بھئی غلام غلام الزیدن اصل میں کیا تھا غلام جیسے وہاں غلام الزیدن کہا لام کو مقدر کر دیا یہاں پر بھی لَا أَبَا ہو ہے اصل میں اور وہ لام کیا ہے درمیان میں مقدر ہے لیکن پھر وہ جو لام اقتصاد مقدر کیا اس کی تاقید کے لئے ہم ایک اور لام لے آئے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ وہ لام وہ والا لام نہیں ہے بھئی جو اضافت سے پہلے حضب ہوتا ہے وہ تو اب بھی حضب ہو چکا ہے سورہ سمجھ میں آئے وہ لام مقدر ہو چکا ہے اس پر پھر اشکال ہوا ان پر کہ اچھا وہ لام حضب ہو چکا ہے یہ در حقیقت مضا مضا فل ہیں کہتے ہیں جی یہ مضا مضا فل ہیں کہتے ہیں معرفہ بن چکا ہے یہ غلام کیا بن چکا ہے غلام ہے معرفہ بن چکا ہے کیونکہ معرفہ کی طرح جب کوئی چیز مضا فل ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے معرفہ اور یہاں اب کی اضافت ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اور ضمیر ہے معرفہ تو اب کا لفت بھی کیا بن گیا معرفہ غلام کی اضافت غلام میں انہیں کی اضافت بھی ہاں ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اور ضمیر کیا ہے معرفہ اور معرفہ کی طرح جب اضافت ہو جائے تو وہ لحظ بھی کیا بن جائے یا کرتا ہے معرفہ تو لہذا جب یہ معرفہ ہوا اللہ این افی جنس کا اسم معرفہ آ گیا اور اللہ این افی جنس کا اسم جب معرفہ ہے تو وہ منصوب نہیں ہوتا اور آپ تو اس کو کیا پڑھ رہے ہیں منصوب بلکہ اس پر تو پھر کیا پڑھا جاتا ہے رفا پڑھا جاتا ہے اور تقرار لا ہوتا ہے ماہ تقرار اسمبر اشکال سمجھ میں آیا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ حقیقتن مضاف ہے جب حقیقتن مضاف ہے یہ تو معرفہ بن چکے اور جب یہ معرفہ بن گئے تو آپ کیا ہونا چاہئے اس کو مرفو ہونا چاہئے یہ منصوب اور نیس تقرار لا بھی ہونا چاہئے یہ ماہ تقراریں بھی آپ نے بتلایا تھا کہتے ہیں نہیں بھئی اشکال ابھی بھی آپ کا ہم پر نہیں پڑھتا یہ جو ہم دوسرا لام لائے ہیں اسی لئے تو لے کر آئے ہیں تاکہ یہ معرفہ نہ بن جائے لفظوں کے اعتباس معنی کے اعتباس سے یہ معرفہ ہے لیکن سورت کے اعتباس سے اب بھی کیا ہے نہ کہہ رہا ہے سورتاً کیا ہے معنی کے اعتباس سے اضافت ہو رہی ہے لیکن معنی کے اعتباس سے ہے لفظوں کے اعتباس سے یہ سورتاً مفرد ہی ہے مسئلہ سمجھ میں آیا جمہور کیا کہتے ہیں یہ اس وقت بھی کیا ہے مضاف ہے معنی کے اعتباس سے اور سورتاً کیا ہے نکرہ ہے لفظوں کے اعتبار معنی کے اعتبار سے معرفہ اور صورت کے اعتبار سے نکرہ ہے تو مضاف بھی ہوا اور تو تینوں شرطیں پوری ہوئیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے اور مضاف یا مشابہ مضاف بھی ہے مضاف ہے تو لہذا اس صورت میں اللہ نفی جنس کا اسم کیا ہوا کرتا ہے منصوب اسی لئے یہ بھی منصوب ہے لا عبالہو ولا صورت سمجھ میں آگئی یہ ہے جمہور کا مذہب یہ مضاف ہے معنی کے اعتبار سے امام علامہ ابن حاجف صاحب کافیہ جو ہیں اس کو رد کر رہے ہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ مضاف نہیں ہے اس لئے کہ اگر اس کو مضاف مانا جائے تو مانا خراب ہو جاتا ہے وَلَيْسَ بِمُضَافِنْ یہ دیکھا صاحب کافیہ اب رد کر رہے ہیں امام علامہ زمکشری کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اور امام سیوے یہ حقیقتاً مضاف ہے اور صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ حقیقتاً مضاف نہیں ہے حقیقتاً مضاف نہیں ہے ہاں مضاف کا فائدہ جو فائدہ مضاف دیتا ہے وہی فائدہ چونکہ یہ ترقیب بھی دے رہی ہے ہم نے اس کو مضاف کا حکم دیا یہ حقیقتاً مضاف مصرہ سمجھ میں آرہا بھئی یہ حقیقتاً صاحب کافیہ کے نزدیک مضاف نہیں صرف ہم نے اس کو مضاف والا درجہ دیا اس کا حکم دیا کیوں دیا کیونکہ مضاف جیسے احتساس کا فائدہ دیتا ہے یہ ترقیب بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے فائدہ چونکہ دونوں کا ایک ہے اس لئے ہم نے حکم دے دیا ورنہ حقیقت میں یہ مضاف مضاف لے اور امام زمخشری اور علامہ زمخشری اور امام سیبوے وغیرہ کیا فرماتے ہیں یہ حقیقتاً مضاف ہیں صرف لام کو تاقیب کے لئے بڑھایا گیا دونوں مذہب سمجھ میں آگئے صاحب کافیہ آپ رج کر رہے ہیں امام سیبوے کے مذہب کو فرماتے ہیں یہ کیا ہے مضاف لفصاد المانا کیونکہ معنی کیا ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے خلافاً لسیبوے بخلاف کس کے امام سیبوے کے کہ وہ فرماتے ہیں نہیں حقیقتاً مضاف ہے بھئی معنی کیسے خراب ہو رہا ہے بڑی مشکل بات ہے صاحب کافیہ کے نزدیک یہ مضاف ہے صرف ہم نے مضاف اللہ کا اسم لہو اس کی خبر لہو اس کی خبر صورت سمجھ میں آگئے اور امام سیبوے کے نزدیک یہ دونوں مضاف مضافلے ہیں جب مضاف مضافلے ہیں تو لازمی بات ہے یہ اللہ کا اسم ہوئے آگے ان کی خبر کیا کرنی پڑے گی معذوق ماننا پڑے گی تو ایک تو یہ لازمی خرابی آئے گی مالانا کیا کہ خبر کو ہمیں الگ محضوب نکالنا پڑے گا نیز پھر یہاں پر ہے لا آبا لہو کا مقصد کیا ہے لا آبا لہو کی ترقیب کا مقصد کیا ہے صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ کہنا ہے فلاں کا باپ ہی نہیں ہے فلاں کا تو جن سے اب ہی کی نفی کرنا مقصد ہے اس شخص کے لئے اس شخص کے لئے کس کی نفی کرنا ہے جن سے اب کی اور اگر ہم اس کو مضاق مان لیں تو اس کا مانا ہوگا لا آباہو موجود اس کا باپ یعنی اس کا وہ جو معلوم باپ ہے اس سے وجود کی نفی ہوگی یہاں پر اگر اس کو ہم لا آبا لہو موجود ان کریں تو معنی خراب ہوگا معنی یہ ہوگا اس کا وہ جو موجود باپ ہے اس کا وجود نہیں ہے اس کا جو موجود باپ معلوم باپ ہے اس کا وجود ہے تو معلوم باپ سے وجود کی نفی ہو جائے گی اور معلوم باپ سے وجود کی نفی کرنا یہ معنی تو صحیح نہیں بنتا بھئی سمجھے ہیں معلوم باپ ہے اور پھر آپ وجود کی نفی کر رہے ہیں بھئی اس کا تو وجود ہے تو اسے وجود کی نفیق کا معنی کرنا صحیح نہیں ہے خود فرما رہے ہیں دیکھیں وَلَيْسَ بِمُضَافِن اور یہ اس میں مضاف نہیں ہے لِفَسَادِ الْمَانَ مَانَكَ فَسَاد فاسد ہو جانے کی وجہ سے خلافاً لِسِبُوَئِ بَخِلَافِ کِس کے امامہ بھئی امام سیبوے جمہور کا یہ مذہب ہے امام خلیر ابن احمد کا بھی یہ ہے امام سیبوے کا بھی یہ ہے جمہور کا یہی مذہب ہے لیکن صرف امام سیبوے کا ذکر کیا کیونکہ وہ کیا ہیں مشہورت ہیں اختلام پتلانا مقصد تھا صاحبِ کافیہ کا جی سب کو ذکر کر رہے ہیں اس لیے نہیں کیا صاحبِ کافیہ نے کیا کہا مانا خراب ہو جائے گا اس لیے کیوں خراب ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ترکیب ہے لا عبا لہو اس کے ذریعے کیا ارادہ کیا جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہا گیا لا عبا لہو یعنی اس کے لیے جن سے باپ ہی نہیں ہے جن سے اب ہی کی اسے نفی کر دی لا غلامے لہو جن سے غلام ہی کی کیا 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 اسے نفی کی ہے اس ترکیب کا یہ مقصد ہے تو یہاں پر لا عبا یہ کیا ہے لا نفی جنس کا ابا لا نفی جنس کا اسم ہے اور لہو کیا ہے اس کی خبر ہے صورت سمجھ میں آگئی صاحبِ کافیہ فرمار ہے اس قسم کی ترکیب کے لیے کسی سے ارادہ کیا جاتا ہے جن سے کسی کیا جاتی ہے نفی اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ حقیقتا مضاف ہیں یہ حقیقتا کیا ہے مضاف تو پھر ابا ہوا مضاف لام ہوا چاکیت کے لیے حاضر امیر کیا ہوئی مضاف 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 اب اس کے لیے خبر چاہیے کیا چاہیے اور خبر پھر کیا نکالیں گے موجود کیا نکالنے پڑے گی موجود لا عبا لہو صورت سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ مضاف 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 موجود تو مانا کیا بن جائے گا کسی شخص کے بارے میں کہا کہ اس کا وہ جو معلوم باپ ہے وہ موجود نہیں اس معلوم باپ سے وجود کی نفی کر دی کیسے کی نفی کر دی بھئے لائے نفی جن کس لیے آتا ہے جن سے صفت کی نفی کر دیتا ہے لا رجل لا قائم ان کا کیا مانا جن سے رجل سے قیام ہی کی نفی کر دی تو یہاں پر بھی لا عبا لہو موجود جن اس شخص کے معلوم باپ سے وجود کی نفی کر دی تو مانا خراب ہو گیا حالانکہ یہاں مقصد کیا تھا جن سے اب ہی کی اسے نفی کرنا مقصد تھا صورت سمجھ میں آئی بھئے بھئے میں نے کیا ترجمہ کیا مانا کیسے خراب ہوتا ہے صاحب کافیہ کیا فرما رہے ہیں کہ لا عبا لہو موجود بھئے موجود ان خبر نکالنا پڑے گی اس کے لئے پھر ضرور تو کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ اس شخص کا وہ جو معلوم باپ ہے اس کے وجود کی نفی ہو جائے گی اور یہ تو درست نہیں ہے معلوم باپ سے وجود کی نفی کرنا درست نہیں عبارت ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حیران ہوں گے بھئے کہ معلوم باپ یہ کہاں سے لفظ آگئے یہ معلوم بھلا بھئے دیکھو جمہور نے کیا کہا کہ اب کا لفظ کس کی طرح مضاف ہے حاضر امیر کی طرف اب کا لفظ جب حاضر امیر کی طرح مضاف ہوا تو معرفہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے معرفہ بن جاتی ہے معلوم بھوا اب کا لفظ کیا ہے معرفہ ہے چاہے معنی کہتے بعد سے معرفہ ہے جب معرفہ ہے تو معرفہ کس کو کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے کس پر دلالت کرے تو ابوہو کا کیا معنی اس کا باپ اور یہ متعین ہو گئے یا غیر متعین کیونکہ اب کا لفت نکرہ ہے لیکن ہاں ضمیر تو معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے معرفہ اور معرفہ کس کو کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے یعنی جس کا پتہ ہو جو متعین ہے معلوم ہے تو یہاں پر بھی جب اضافت آگئی تو کیا ہوا ابوہو کا معنی میں ہو گیا لا ابا لہو کس معنی میں ہو گیا لا ابوہو اس معنی میں ہو گیا تو معلوم وہ جو اس کا معلوم اور متعین باپ ہے اس سے کس چیز کی نفی ہو گئی وجود کی نفی ہو گئی وجود کی نفی ہو گئی لا ابا لہو موجود اس کا وہ جو معلوم اور متعین باپ ہے اس کا وجود نہیں ہے سرجمہ کوئی بنتا ہے دوبارہ پھر غور سے سنو لاعبالہو موجودン اس کا وہ جو معلوم اور متعین بات ہے اس کا وجود نہیں ہے لا کے ذریعے وجود کی نفی ہوئی یا نہیں ہوئی اور ابالہو تو آپس میں کیا ہیں مزا مزا تو یہ معلوم اور متعین ہے وہ جو معلوم اور متعین بات ہے اس سے وجود کی کیا کی جائے ہی ہے نفی کی جائے ہی ہے تو یہ درست نہیں ایک چیز معلوم ہے متعین ہے پھر اس کے بارے میں کہا جائے اس کا وجود ہی نہیں یہ بات درست ہے اب بات سمجھ میں آگئی بھئی یا تو وہ چیز معلوم اور متعین نہ ہوتی ہے ایسی آپ وجود کی نفی کر دیں لیکن آپ ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں یا آپ اس میں مضا مضافل ہیں جب مضا مضافل ہیں تو یہ کیا ہو گیا معارفہ معارفہ کس کو کہتے ہیں جو کسی معلوم اور متعین ذات پر دلالت کرے معلوم ہوا اس کا جو باپ ہے وہ معلوم ہے متعین ہے اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لا وجودہ لہو اس کا کوئی وجود ہے اس سے لا عبالہو موجودن اس سے وجود کی نفی کی جاری ہے کہ اس شخص کا وہ جو معلوم باپ ہے وہ جو متعین باپ ہے اس کا کوئی وجود نہیں یہ معنی درست بنتا ہے درست نہیں بنتا سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح کہا لا غلامے لہو موجودانی اس کے لئے موجودان خبر نکالیں گے اس کے وہ جو دو متعین غلام ہیں ان کا کوئی وجود نہیں باپ درست بنتی ہے بھئی اس کے وہ جو دو متعین غلام ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے باپ درست نہیں بنتی بھئی تو کہتے ہیں مضاف نہیں افمانہ کے فساد کی وجہ سے خلاف انلی سیبو خلاف امام سیبو اچھا بھئی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا لا عبن لہو کہ عبن پر تنوین نہیں ہونی چاہیے اب آپ کو وجہ سمجھ میں آئی بھئی کیونکہ جمہور کے مطابق یہ کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے کے آپ کا لفظ مضاف ہے کس کی طرف ہاں ضمیر کی طرف بھئی جب مضاف ہو تو مضاف پر کبھی تنوین آتی ہے تنوین تو مانع اضافت ہے تو معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے اس پر تنوین نہیں ہونی چاہیے لا عبن لہو نہیں ہے جو کیسے پڑھیں گے لا عبا لہو بھئی اگر تنوین اور پھر کیسے اضافت کیا حکم وہ لگا سکتے ہیں بھئی وَيُحْذَفُ قَثِیرًا اور بساوقات حضب کر دیا جاتا ہے اس قلعہ کے لائن افی جنس کے اسم کو فِي مِسْلِ لَا عَلَيْكَا اس قلعہ کے مثالوں میں لائن افی جنس کے اسم کیا تھا محضوب تھا لائن افی جنس کے اسم کیا تھا اصل میں کیا ہے لائن افی جنس کے اسم کیا تھا لائن افی جنس کس پر داخل ہو رہا ہے علی کا جار مجرور پر حالانکہ یہ تو جار مجرور پر داخل نہیں یہ تو اسم پر داخل ہوتا ہے معلوم ہوئے اس کا اسم کیا ہے محضوب ہے اور وہ کیا ہے باعثہ سورج سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ لائن افی جنس کے اسم کو کرنے کے لئے لا باعثہ علی کا کیا پانا بھئی تجھ پر کوئی حرج نہیں کسی کو تسلی دینے کے لئے دلاسہ دینے کے لئے یہ اللہ کے قلمہ سال ایک آس تجھ پر کوئی حرج یعنی تُو فکر نہ کر پرواہ نہ کر سمجھ میں آیا اپنے ساتھی کو بھی کیا ہے خود بھی سبق یاد نہیں کیا اپنے ساتھی کو بھی تسلیت یہ دی پرواہ نہ کرو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے اگر سبق تُو نے یاد نہیں کیا زیادہ دو چارل دس پندرہ منٹ سان پکڑنے پڑھیں گے کوئی فکر کی بات نہیں ہے یا اُسار نے کبھی پوچھنا ہی نہیں ہے کہ سبق یاد کیا ہے سبق یاد فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا تو یہ اُت موقع پر بولتے ہیں جب کیا کیا جائے کسی کو تسلیت دینا مفسد ہو اللہ بات سا علی کا اِلَّا حَرَجَ عَلَيْكَ شَرِيْهُ مَعَلَىٰ نَحَادَهُ الْمَرَا وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْسَلَامِ